ایک دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ آج دنیا مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے بہت باتیں کرتی ہے اور لیکن اندازہ طریقہ غلط ہے یا شاید میں یہ کہوں کہ نیتیں غلط ہیں آج جو بھی عالمی تنظیمیں یا مقامی تنظیمیں یا الگ الگ جو ہے غیر سرکاری تنظیمیں جو کام کرتی ہیں کہ وہ جو کر رہی ہیں جو اسلام کے نقطے نظر سے مختلف ہے وہ یہ کہ وہ مزدوروں کو مالکان کے خلاف بھڑکاتی ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو مزدوروں کے لئے تنظیم بنائی جاتی ہے جو مالکان سے لڑتی ہے اور بعد کوٹ کچھری تک پہنچتی ہے مار پیٹ تک پہنچتی ہے اس کے برعکس کچھ تنظیمیں کچھ ایسی اٹھتی ہیں جو مالکان کی تنظیم بناتی ہیں مالکوں کی کارخانہ داروں کی فیکٹریوں کے مالک کی تنظیم بناتی ہے اور آپس میں کلیش کا تکراؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے نقطے کی بات ہے کہ یہی صورت دنیا نے تمام لوگوں کے حقوق میں اپنائی ہے کہ وہ بیوی سے شوہر کو تکراتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی گوہار لگاتے ہیں عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں اور عورت کو ہمیشہ شوہر سے لڑنے والا بناتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو جاؤ کیس کرو لڑو اور شوہر کے اس کے برعکس بھڑکاتے ہیں ہر معاملے میں یہی ہے کہ ایک طبقے کو یعنی سماج کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑایا جاتا ہے یہ دنیاوی نقطہ نظر ہے دنیا کے سوچنے کا انداز ہے دنیا کے حقوق دینے کا انداز یہ ہے لیکن اسلام کا انداز جدہ گانا ہے اسلام بیوی کو اپنے حقوق بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے شوہر کو اپنے حقوق بتاتا ہے اسے کیا کرنا ہے مزدور کو اپنے حقوق اور واجبات بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے مالک کو اس کے واجبات بتاتا ہے کہ مزدور کے تعلق سے اسے کیا کرنا ہے بیٹے کو بتاتا ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے رہے باپ کی کیسے عزت کرے باپ کی کیسے خدمت کرے باپ کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹے کے حقوق کیسے ادا کرے بیٹے کی تربیت کیسے کرے بیٹے کی پرورش کیسے کرے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ اسلام میں اور دنیا کے دوسرے قانون ہیں جو دوسرے نظام ہیں وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا کرتے ہیں لیکن اسلام ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا کرتا اسلام دونوں کو دونوں فریق کو چاہیے فریق ہو چاہیے وہ فریق ہو ان کے واجبات بتاتا ہے دوسروں کے حقوق بتاتا ہے تاکہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور جو ہے صلح مسالحت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جو ہے دنیا کی گاری چلتی رہے تاکہ ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے